السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 اور آیت نمبر 189 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور لفظی ترجمہ کے ساتھ ساتھ با محاورہ ترجمہ بھی کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ اپنے پاس قلم اور کاغذ رکھ لیں تاکہ مشکل الفاظ کے معنی آپ لکھ سکیں اور اس طرح آپ کو سمجھنے میں اور یاد رکھنے میں سہولت اور آسانی ہو اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے آسان ترجمہ قرآن کے نام سے پلی لسٹ بنا رکھی ہے وہاں جا کر آپ ہمارے سارے ویڈیو با آسانی دیکھ سکتے ہیں تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب عليكم القساس في القتلى الحر بالحر والعبد بن عبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیه شيء فاتباع بالمعروف ماداء اليه باحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمة فمن اعتنا بعد ذالک فله عذاب علیم یا ایو اے الذین وہ لو جو آمنوا ایمان لائے کتبہ فرض کیا گیا علیکم تم پر القساس و قساس فی القتلى مقتولو میں الحر آزاد بالحر آزاد کے بدلے والعبد اور غلام بالعبد غلام کے بدلے والانثى اور عورت بالانثى عورت کے بدلے فمن پس جسے افیہ معاف کیا جائے لہو اس کے لئے من سے اخیہ اس کا بھائی شیئن کچھ فاتباعن تو پیروی کرنا بالمعروف مطابق دستور وعداءن اور ادا کرنا الیہی اسے بحسان اچھا طریقہ کچھ اسلوبی ذالکہ یہ تخفیف آسانی رعایت من سے ربکم تمہارا رب ورحمت اور رحمت فمن اور پس جو اعتداء زیادتی کی بعد ذالکہ اس فلہو تو اس کے لئے عذاب عذاب علیم دردناک یا ایوہ اللزین آمنو اے بائیمانو کتب علیکم القصاص فرض کیا گیا فرض کیا گیا تم پر قصاص فی القتل جو ناحق مارے جائیں الحر بالحر آزاد کے بدل آزاد والعبد بالعبد اور غلام کے بدل غلام والانس بالانس اور عورت کے بدل عورت فمن افی لہو من اخی شیون پھر اگر قاتل کو اس کے بائی یعنی مقتول کی وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے فتباع بالمعروف تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق وعداء الیہ بحسان اور قاتل کو چاہیے کہ اسے خوش اسلوبی سے اچھی طرح ادا کرے ذالک تخفیف من رب یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرح سے ورحمت اور رحمت ہے فمن اعتدہ بعد ذالک اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے فلہو عذاب علیم تو اس کے لئے دردناک عذاب ہے رحمت یا یا ایوہ اللزین آمن اے با ایمان کتب علیکم القصاص فی القتل فرض کیا گیا تم پر قصاص فی القتل مقتول کے بارے میں جو نہ حق قتل کیے جائے ان کے بارے میں قصاص کا مطلب ہے برابر کا بدلہ لینا اس آیت میں حکم دیا گیا ہے اگر کشی شخص کو جان بوج کر ناحق قتل کر دیا جائے اور قاتل کا جرم ثابت ہو جائے تو مقتول کے وارث کو حق حاصل ہے کہ وہ قاتل سے قصاص کا مطالبہ کرے جاہلیت کے زمانے میں اگرچہ قصاص لیا تو جاتا تھا لیکن نچلے درجے کے کسی شخص نے اونچے درجے کے کسی شخص کو قتل کر دیا تو ورث کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ قاتل کے بجائے اس کے قبیلے کے کسی دوسرے آدمی کو قتل کیا جائے جو رتبے میں مقتول کے برابر ہو چنانچہ اگر غلام نے کسی آزاد آدمی کو قتل کر دیا ہو تو مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ ہم قاتل غلام کے بجائے کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے اسی طرح اگر قاتل عورت ہو اور مقتول مرد ہو تو کہا جاتا تھا کہ قاتل عورت کے بجائے قبیلے کا کوئی مرد قتل کیا جائے اس کے براقص اگر قاتل مقتول سے اوپر درجے کا ہو مثلا قاتل مرد ہو اور مقتول عورت تو قاتل قبیلہ کہتا تھا کہ ہماری عورت کو قتل کر دو قاتل مرد سے قساس نہیں لیا جائے گا اس آیت کریمہ نے جاہلیت کے ظالمانہ رسم کو ختم فرما دیا اور اعلان کیا کہ عورت ہو فمن افی لہو من اخی فمن افی لہو پھر اگر قاتل کو اس کا بھائی یعنی مقتول وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے یعنی پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول وارث کی طرف سے کچھ معافی دے دی جائے قانون کے ساتھ میں ایک اور اہم تبدیلی کی جاری ہے وہ یہ کہ اگر مقتول کے وارث قاتل سے صلح کرنا چاہیں تو وہ خون بہاس لے کر صلح کر سکتے ہیں آج کل کے قانون میں قتل کا جرم صلح کے قابل نہیں جسے بہت سی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اسلام نے ان خرابیوں کا احساس کرتے ہوئے صلح کی اجازت دے دی ہے من اخی شیون من اخی شیون پھر اگر فمن افی لہو من اخی شیون پھر اگر قاتل کو اس کے بھائی یعنی مقتول کے وارث کی طرح سے کچھ معافی دے دی جائے اخی من اخی کا لفظ بڑی شان رکھتا ہے ایسی حالت میں جب کہ قاتل قتل کا ارتکاب کر چکا ہے محبت پیار رحم اور شفقت کے تمام رشتے ٹوٹ چکے ہیں عداوت اور انتقام کی آگ بھڑکنے لگی ہے قرآن مقتول کے غزب ناک وارثوں کو یاد دلاتا ہے تاہم تمہارا اسلامی بھائی تو ہے اگر بخش دو معاف کر دو تو کوئی بڑی بات نہیں مقصد یہ ہے کہ ٹوٹے ہوئے دل پھر جڑ جائیں اور اسلامی معاشرے کے دامن میں جو چاک پڑ گیا ہے اسے پھر سے سی دیا جائے اسے رفو کر دیا جائے اللہ تعالیٰ کی پاک کلام فتباؤم بالمعروف فتباؤم بالمعروف تو چاہیے کہ طلب کرے مقتول کا وارث خون بہا دستور کے مطابق مقتول کے وارثوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ جس قاتل پر جس قاتل کو تم نے معاف کر کے اس پر اتنا بڑا احسان کیا ہے اب اسے خون بہا اس احسن طریقے سے طلب کرو اسے تکلیف نہ ہو اور قاتل کو ہدایت فرمائی ہے کہ وہ احسان فراموش نہ بنے بلکہ خوشی خوشی جلدی خون بہا ادا کر دے ذالکہ تخفیف مِ ربکم ورحمہ ذالکہ تخفیف مِ ربکم ورحمہ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی قتل کی سزا قتل ہی مقرر نہیں فرمائی بلکہ خون بہا ادا کرنے کی بھی گنجائش رقی ہے یہ محض تمہارے رب کا تم پر احسان ہے فَمَنِ اِتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ اس کے بعد بھی کوئی زیادتی کرے تو دردناک عذاب کا مستحق ہے تو اسے دردناک عذاب ہوگا یعنی تصفیہ کے بعد بھی فیصلہ ہو جانے کے بعد بھی جو زیادتی کرے اگر خون یعنی اور وارسو نے کساس معاف کا دیا تو اب ان کے لئے قاتل کی جان لینا جائز نہیں ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو یہ زیادتی ہوگی جس کی بنا پر وہ دنیا و آخرت دونوں میں سزا کے مستحق ہوں گے یعنی تصفیہ کے بعد جو بھی زیادتی کرے گا قاتل ہو یا مقتول کے رشتدار اسے دردناک سزا دی جائے گی ہر ایک کو قانون کا احترام اور اس کی پابندی کرنی چاہیے اسی لیے شریعت اسلامیہ نے کے ساس لینے حدود قائم کرنے اور تازیرات لگانے کا حق افراد کو نہیں دیا بلکہ صرف حکومت وقت کو دیا ہے کیونکہ عدل و انصاف قائم رکھنے کی صرف یہی صورت ہے اگر افراد کو یہ حق مل جائے تو وہ افراد تفریح پیدا ہو کہ الامان والحفیظ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعُلِ الْأَلْبَا مِنَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ وَلَكُمْ اور تمہارے لئے فِي مِنْ اَلْقِسَاسِ حَيَاتٌ زِندگی يَعُلِ الْأَلْبَاب اَعْقْلُ وَالُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ پرہیزگار بن جاؤ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور تمہارے لئے قِسَاسِ مِنْ زِندگی ہے يَعُلِ الْأَلْبَاب اَعْقْلُ مَنْدُو لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تاکہ تم قتل کرنے سے پرہیز کرنے لگو وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ اور تمہارے لئے قِسَاسِ مِنْ زِندگی ہے اس آیتِ کریمہ میں قانونِ قِسَاسِ کی علت اور حکمت بیان کی جا رہی ہے یعنی اگر بے گناہ قتل کرنے والے کو سزا نہیں دی جائے گی تو قاتل کا حوصلہ بڑھے گا اور مجرمانہ ذہنیت کے دوسرے لوگ بھی بے خوف ہو کر نڈر ہو کر قتل و غارض کا بازار گرم کر دیں گے لیکن اگر قاتل کو اس کے جرم کے بدلے قتل کر دیا گیا تو دوسرے مجرم بھی اپنا بھیانک انجام دیکھ کر باز آ جائیں گے اور اس طرح ایک قاتل کے قتل کرنے سے بے شمار معصوم جانے قتل و غارض سے بچ جائیں گی اللہ مجر القرآن ربی قلوبنا و نور صدورنا و جل احزاننا و زحاب حمومنا و غمومنا رب اغفر و رحم انت خیر الرحمین و صل اللہ وسلم على حبیبنا و نور قلوبنا محمد صل اللہ علیہ وسلم و علیہ وآلہ وآلہ وآسحاب جمعین السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ